اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار سمپل سی چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ پندرہ سے بیس منٹ میں بن کے تیار ہو جائیں گی اور بہت ہی مزے کی بنیں گی کہ ریسٹورنٹ کی چکن کو آپ بھول جائیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ بونلس ٹکن لی ہے تقریباً 250 گرام 250 گرام اور ہر پیس کو اس طرح سے ایک انچ کے کیوب کی شکل میں کاٹ لیا ہے اور اب کیا کریں گے کہ سب پیسز کے اوپر ایک دو چھٹکی نمک چھڑکیں گے اور اسی طرح سے سب پیسز کے اوپر ایک سے دو چھٹکی کالیمرز کا پاور چھڑکیں گے اس طرح پھیلا کے رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ رہے گا کہ کتنا نمک اور کتنی کالیمرز ڈالنا ہے اور اکٹھے ڈال دیں گے اور ان کو مکس کریں گے تو بونلس ٹکن نازو کھوتی ہے شیپ خراب ہونے کا در ہوتا ہے پھر اس طرح سے ہاتھوں میں اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے تاکہ پورے پیس پہ اچھی طرح سے نمک اور کالیمرز لگ جائے اس کے بعد پیسز کو اس طرح سے ہم ایک سٹک پہ لگا لیں گے یہ سٹک بہت آسانی سے مل جاتی ہے اس طرح سٹک پہ لگانے سے یہ سرف کرنے میں بھی بہت اچھا لگے گا اور جو ہم نیکس ٹپ کریں گے اس کو کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو بغیر سٹک پہ لگائے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ بریڈ کرمز آپ بزار کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بریڈ کرم گھر پہ بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو آپ میری ویڈیوز میں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا یہ میرے ہوم میڈ بریڈ کرمز ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب بریڈ کرم میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے جو کہ ہماری چکن کو بہت ہی مزے کا بنا دے گا تو یہاں پہ میں نے ایک چائے کا چمچ لہسن پاؤڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ لال مرز کا پاؤڈر اور ایک چائے کا چمچ چکن پاؤڈر چکن پاؤڈر سے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا نمک اٹ کر لیجئے گا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بریڈ کرمز ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور انڈا بھی ہم نے پھینٹ کے رکھ لیا ہے اب ایک اور چیز ہم نے اس میں یوز کرنی ہے وہ ہے چاول کا آٹا اس سے بہت ہی یہ کرسپی کرنچی بنیں گی لیکن اگر چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میدہ یا کان فلار بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چکن کے پیس کو لینا ہے اور اس کو ہم پہلے کوٹ کریں گے چاول کا آٹا اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے چاول کا آٹا لگانے کے بعد ایکسٹر اس پہ سے جھاڑ لیں گے اور پھر ہم اسے ڈپ کریں گے انڈے میں انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح سے ہم بریڈ کرمز کوٹ کریں گے اور اس کے بعد اس پہ سے ایکسٹر جو بریڈ کرمز ہے اس کو ہم جھاڑ لیں گے تو اسی طرح سے سارے ہم تیار کر لیں گے آئل میں نے پہلے سے چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور آئل بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے درمیانہ گرم ہونا چاہیے ورنہ یہ ایک دم سے اوپر سے ڈارک ہو جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو ہم اس کو درمیانی آج پہ فرائی کریں گے اور پانچ سے چھے منٹ لگیں گے ان کو فرائی ہونے میں کیونکہ بہت چھوٹے پیسز ہیں اور بونلیس چکن ہے بہت جلدی فرائی ہو جائے گی درمیانی آج پہ اس طرح سے پلٹتے ہوئے ہر طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے تقریباً پانچ منٹ تک اور بہت ہی مزیدار ہماری چکن جو ہے بن کے تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس طرح سے ویجیٹیبلز کے ساتھ سرف کریں یا سیمپل کھائیں اچھا لگے تو لائک کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ